پاکستان میں نے اسی وقت صاف کر دی ٹھیک ہے کچھ نہیں ہے اگر بیٹی ہے گھر میں جوان شادی نہیں ہوئی دس پندرہ سال گزر گئے تو بیٹی جوان اگر گھر میں ہو اور شادی نہ ہوئی تو ماں باپ حاج عمرہ کر سکتے ہیں اس کی شادی تو پچاس سال نہ کرو تو حاج عمرہ بھی گیا ہم پہلی دب عمرہ کے لئے آئے ہیں ہم پہ دم ہو گیا ہے کسی نے کہا ہمیں پیسے دے تو کسی کو پیسے نہ دے میرا بھائی یہ سامنے آئے ہیں مکہ سے باب فاد سے لکھ لیں تو بن دعود مارکیٹ ہے اس کی پہلی منزل پہ دفتر ہے خیریہ کا ان کو جا کے دیتے ہیں وہ دم کر دیں گے ایسے پیسے لینے والے انشاءاللہ کھا جائیں گے دم نہیں دیکھیں میری بیوی کو کمر کی تکلیف ہے زیادہ تواف نہیں کر سکتی بارحال نہیں کر سکتی تو قرآن پڑتی رہے بیٹھ کے نفل پڑتی رہے وہ مجبور ہے بچاری نماز کمرے میں ادا کریں وہ بھی افضل ہے میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے میں اس کے نام سے مسجد بنا سکتی ہوں بلکل بنا سکتی ہیں اللہ اس کے درجات بلند فرمائے کہتا ہے کہ مکی صاحب نے تقریر میں کہا ہے کہ خدا زمین پہ اتر آئے مصطفیٰ پہلے تو آپ نے لکھا ہی غلط ہے شیر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کا تو بعض علماء کہتے ہیں کہ احمد رضا کا اپنا شیر ہے بعض کہتے ہیں کہ نہیں ان کے ایک ماننے والے احمد یار گڑی والے تھے ان کا شیر باہر کسی کا بھی ہو شیر کفر ہے بھئی آپ کے وزیر آدم صاحب نے کچھ کہا ہے تو آپ جانیں آپ کا وزیر آدم جانیں ہم کیا کر سکتے ہیں نوہ کرو اللہ اس کو توبہ کرنے کی توفیر عمرے کے لئے احرام پہننا تھا غسل سے پہلے چادر باندھ لی بیادہ چادر کھول کے غسل کیا تھا کوئی بات کیا ہوگی تو آدمی چادر کھول کے غسل کرتا ہے چادر کے ساتھ تو نہیں کرتا کہتے ہیں جمعہ کے لئے خطبہ دیا جاتے ہیں ہر جگہ ایک کیوں نہیں ہوتا ہر بندے کی شکل ایک جیسی کیوں نہیں ہوتی ہر ملک کی دبان ایک جیسی کیوں نہیں ہوتی یہ کوئی بات ہے خطبہ عربی میں ہوتا ہے باقی ہر عالم اپنے علم کے مطابق خطبہ بہت دیتا ہے نماز فجر سے پہلے تحجد کی نفل پڑھیں یا عبادت بارال تحجد پڑھنا بھی افضل ہے اشراق تک بیٹھ کے اشراق پڑھنا بھی افضل ہے قرآن پڑھتے ہوئے اتنا آواز ضرور ہو کہ آپ بھی خود سن سکے یہ نہیں کہ صرف چپ کر کے دیکھتا رہے کہتے تھے کہ ایک مفتی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے وقت میں سب لوگ وہ خانہ کعبے کی اندر سے زیارت کروائی جاتی تھی جب حضرت علی کی ماں خانہ کعبے کی زیادت کے لیے اندر گئی تو وہاں آپ کو تکلیف ہوئی آپ پیداش خانہ کعبے کے اندر مقصد ہے کہ پہلے کھلا ہوتا تھا اللہ وعالم جی ہمیں تو پتا نہیں ہے یہ باقی باقیات غالت ہے فقہ حنفی والے اگر جنادے میں ایک سلام کریں جائز ہے دو کریں جائز ہے رکنہ یمانی کوئی شارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایرام کی نیچے والی چادر میں لاسٹک ڈال کے جو بدا لیتے ہیں بلکل نہیں جائز پھر تو سلائی ہو گئی کہتے ہیں کہ آج کل علم آج جو ہیں نواز روزے کا پابند تو کرتے ہیں جہاد کے لیے محنت نہیں کرتے ہیں تو آپ کر لیں نا کچھ کام اپنے ذمہ بھی لگا لیں سارا مولویوں کے ذمہ دینا دین کا وہ کر رہے ہیں جہاد کا تم کر لو کام ٹھیک ہو جائے گا اعتراض کرنا تو بڑا آسان ہے نا وطر تین ہی ہوتے ہیں میرا بھائی ایک چھوٹی نصیت کریں قرآن و سنت پہ ہمیشہ عمل کریں عمرہ مکمل کیا بال نہیں کٹوائے کہتا ہے ہم بکرہ دے دوں گا یہ تو گناہ ہے تمہارا منشاہ ہے کہ بکرہ دے دوں گے تمہارے بال نعوذ باللہ انبیاء کے بالوں سے زیادہ قیمتی ہیں فاؤ رن اس طرح پھروا اور توبہ بھی کرو اور دب بھی دو اگر ایک آدمی چھٹکی پہ پاکستان جاتا ہے باپا ساتھ ہے لا دے میں احرام باندھے مدینہ منظرہ کے عذاب یہ ہیں کہ جتنا دیر وہاں رہے ہیں درو شریف قصر سے پڑھتے رہے ہر وضیفہ چھوڑ کے درو پڑھے اور مسجد نبی میں قرآن ختم کرنے کی بھی کوشش کریں اور ہر نماز جو ہے وہ مسجد نبی میں تکبیر اولہ کے ساتھ پڑھیں مجھے مسجد نبی سے ایک انبوٹھی بھی لی ہے اس کو خیرات کر دو استخارے کا کیا دو درکات پڑھ کے دعا استخارہ کریں اگر آپ انفی امام کے پیچھے پڑھیں گے یا لہذا بیتر پڑھیں وہ بھی جائز ہیں تباہ کے دو رکھات جو ہیں وہ فجر کے بعد نہ پڑھیں سورج نکلنے کے بعد پڑھیں میں نے ایرام کی حالت میں غلطی سے سر ڈھاپ لیا پھر انگا کر کچھ کچھ نہیں ہوتا ہے امرے میں حالت سے پہلے غلطی سے چپت تبدیل کر دیئے کپڑے بھی بدل دیئے کیا حکم ہے یاد آنے پہ ایرام دوبارہ باندھ لیا تھا پھر آپ نے دوبارہ باندھ کے حل کران لیا تھا کوئی جرمانہ نہیں ہے اگر ہمزان میں ہم آئے ہیں شبال کا چاند ہمیں مکہ میں نظر آ جائے حج فرد نہیں ہوتا جب ہی رہنے کی اجازت نہیں ہے تو حج کیا تھے فرد ہوگا دو لاکھ کا مسجد نبی کا لی حدیث حدیث کدسی کوئی نہیں جوٹھی حدیث ہوگی کوئی مسجد نبی میں ایک ہزار مسجد الحرام میں ایک کا ایک لاکھ اگر ہم نے عمرہ کیا تواف کر لیا صفا کر لیا ابھی حلق نہیں کرائی اور موقع مل جائے گا اور تواف کرنے کا کر سکتے اسطلام جب کریں گے تو قابل کی طرف موقع کر کے کریں نماز پڑھتے ہوئے سر پہ ٹوپی نہ ہو کمیز بھی نہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ ہو تو پھینک دو ایک ہے کہ کپڑا نہیں ہے ہو جاتی ہے ایک ہے کہ ہے لیکن فیشن کے طور پہ سر ننگا رکھنا ہے درنباد مقروع